اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے ہمیں برزور سنائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں ہمارے تو الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اچھے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے روزے بھی بہت زیادہ اچھے جا رہے ہوں گے اور یہاں پر جی افطار دعوت کی جی کر رہی تھی میں تیاری اور یہاں پر جو ہے دنیا کو میں نے پہلے اچھے سے ساف کیا اس میں کافی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے نکالا وغیرہ میں نے پھر کٹا اور پھر کھلے برطن میں اس طرح جو ہے میں نے پانی میں ڈپ کار دیا تھا اور بعد میں اچھے سے دو لیا تھا نا اور پدینہ جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی میں نے اس کی پتیاں وغیرہ جو ہے سیبرٹ کار دی تھی اور اس کو بھی اچھے سے واش کار کے تو رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں جی دنیا پدینہ کی چٹنی میں نے پناہ لی ہے اچھا ویورز منو صاحب تو پہلے یہ ہے اسی کہ میں سیلرڈ وغیرہ تیار کار ہوا چٹنی وغیرہ ک ہم سٹارٹ کنا ہوں گی نا اچھا سیلرڈ یہاں چیزیں ہوں گی رہا میں کٹتے ہی ہاں سی لیکن آلی جو ہے کہ سوی برطن ویجوز کی سیٹ نہیں سکی تو بس کٹ کئی رکھی ہاں سی نا چاہی تھا میں پیاز بھی جو ہے کٹ لائن پیاز جو ہے میں کا ٹیسٹ واست دن پہلے منو ایسی میں نمک ویرہ اینا کھل گا کہنا تو پھر بعد بھی جو آش کراؤں گی اچھا جی ایک ٹپ میں تو ساں شیئر کر لے یا ٹپ ایو ہے کہ یہ سفیل سرک چینج کر گیا تو کچھ میں اٹھا دیتا ہے ایک پانے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جسٹم چکن تیار ہوگا تو ایک روما جا چکن ویجڈا ہونا ہے تو با دو نہیں آلیا ایک مہک جا ہی جڈی آنیا ہے تو سی سائے سوین چکری ہو کہ میں جو بھی کہنا چاہنے ہیں چکن تیار ہونا ہے تو با دو نہیں آلے اگر تو سفیل سرکہ جرہ پالا ہے چکن ویج تقریباً بیو منٹ واسطی رکھیا سی اس تو بعد میں چکن کی واش کیتا سینا تو پھر میں میرینیشن بنائی سی چکن نہیں تف سالن ویج کوئی چکن پا رہی ہو تو اس کی تونے تو پہلاً ضروری تھوڑی دیڈ ڈپ کریا کرو سرکے ویج نہ تو بہت ہی زیادہ پھر اچھا لگنا ہے جلہ چکن تیار ہو جانا نہ ورنہ اکثر ایسا ہونا ہے کہ مہک جا ہی آ رہی ہو نہیں ہے تو بلکل بھی کھانے تو دنی کرنا تو خیر جی ہے تو چکن نہیں مارینیشن بار رہی ہے پچھلے کلی ویج تو سندکیاں میں چاٹوئے را بھی بنا رہی سا ہے چاہو میں دئی بلے بنانے سی تو میں چلو چ رڈری حای چاٹنی بدا لیاں پچھلے دائی بلے بڑے آنہ س wisely آئے نے کہ کے ساتھ میں بڑی دیا کا Bangkok سی تووں گے۔ باست یہ ٹاپ استعمال کیتا جانا ہے کہ مشین تو کپڑے وغیرہ نکال کہنا تھے اس ٹاپ ویج تو سراک کہتا ہے بیلکونی ویچ بچھا وغیرہ سکنے ہوتا اگر توڑیں تو تاویس ٹاپ ویج تو سکنے ہوتا ہے لیکن میں جس ٹائم مارکیٹ ویچ آندازی کافی ساتھ پہلا میں صرف ایک سوچ کے آندازی کہ اگر منو کوئی زیادہ چیز اس ویچ مرینیٹ کرنی ہے تو پھر میں جڑا اس ویچ کارلوان کرانی ہے اور رمضان شریف ویٹ میں اس کی کٹنی ہے میرے صرف کچھنے کمہ ویچ استعمال ہونا ہے باقی میں اس ویچ کوئی کام نہ کرنی نا یعنی کہ کپڑے ہو گئرہ علا کوئی کام ہی اس ٹاپ ویچ نہیں ہونا تو خیر جی چیکن تکہ زیادہ سی تو میں تھوڑا تھوڑا کارلوان کرنے کی تا ہے یعنی کہ پہلی میں ادھا چیکن تکہ مارینیٹ کیتا ہے اس کو دوسرے برطن ویچ راکتے تھا پھر دوسری مارینیشن بنائے سی دوسرے چیکن تکہ واسطی نا تکہ چیکن تکہ مارینیٹ کرنے کیا تو اگر باہر تسی رکھنے ہو تو پھر بھی تساکی مارینیٹ پہلے ہی کرنا چاہیے نا تہیر جی ایتھا میں سٹوبری ویچ برطن راکھ دیتے تھے کیونکہ منو ہے اسی کہ نال نال میں جرہنا برطن ہی کتم کر لوانا کیونکہ پھر بہت زیادہ برطن ہو جانگے تو منو ہے اسی کہ میں نال نال ہی پھیلاو جرہنا برطن ہی سمال لے جانتا کچن بھی میرا کلینی راوینا تہیر جی اے دیکھو ان میں سٹوبری ویچ برطن راکھ دی تیاری کر رہی ہیں اچھا سٹوبری ویچ کافی زیادہ مٹی ہوگی رہا ہوں نہیں ہے نا تو منو ہے ایسی کہ اس لوں میں ڈپ کر کے تھوڑی دیر رکھاں تا بعد ویچ اچھی طرح میں انہ کی توہ لوا گی نا تہیر دیکھو جی ان میں اچھی طرح انہ کی توہ لیا ہے تو ان میں سٹوبری کاٹ بھی لئی ہے باقی بھی چیزیں میں کاٹ لائیں یا کن سٹوبری میں استر ہی رہن دیتی ہے کیونکہ فروٹ چارٹ کی ڈیکوریٹ بھی میں کرنا ہے کوکٹیل بھی میں لے لیا سیتا ہے ج میٹھو گزا بھی کٹ لیا ہے دیکھو جی اس کی دیکوریشن بھی استعمال کرنا ہوں گی تو فروٹ چارٹ دو قسم میں جانا ایک فروٹ چارٹ بان رہی تھی دوسری میٹھو گی۔ فروٹ چارٹ بان رہی تھی دیکھو جی لوازمات فروٹ چارٹ نے پہن تھا دیکھو جی کریمی فروٹ چارٹ ہو گئی تھی تو مسالہ فروٹ چارٹ بھی تیار کر کے مینہ کی اکسائٹ تراختے آگئی، اچھا ڈیکوریشن بھی ارال ہی نہیں کرتی اپلاو انہ کی تیاری میں کر رہن جانا پلاو بان رہی ہے یہکنی پلاو بہت ہی زیادہ مزیدار تیار ہویا ایسی ریسپی پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہیں اس وقت ہی ان ریسپی نہیں شیئر کی تھی ورنہ اے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانے سے تیار تھا میں چکن کی واش پیرا کار کیا اسے ترانی سر کے بچ پہلے ڈپ کیتا پھر بعد بچ اچھی طرح تو لیا سی تو میں دیکھو چکن نکار رہی ہوں بنائی یہ چار بھی جی یہکنی پلاو میں جائے گا اس سے بہت ہی زیادہ یہ خنی پلاو کا مزہ جو ہے دوبالہ ہو جاتا ہے تو خیر دی یہاں پر جو ہے کوڑوں کا سامان ہے جو یہ بھی میں نے تیار کر لیا یہاں پر دئی بلے جو ہے میں تیار کر رہی ہوں اچھا ایک وقت میں میں کئی زیادہ کام کر رہی تھی نا کیونکہ پھر یہ تھا کہ لیٹ نہ ہو جاؤ نا تو جو بھی ڈیش میں بنا رہی تھی نا بس اس کی میں نے جو ہے ویڈیو تھوڑی تھوڑی بنا لی تو پھر میں نے کہا چلیں گی یہ ویڈاگ جو ہے شیئر کر لوں گی یہاں پر جی سیلڈ کو میں نے پہلے تو ویسے ہی کٹا تھا اب جو ہے میں نے اس کو اچھے سے ڈاگوریٹ بھی کر دیا تھا اور یہاں پر جی چکن تکا کی میں کار رہی تھی تیاری یعنی کہ اس کو اور میں رکھنے کے لیے نا تیار کارلیا تھا چکن تکا جو ہے یہ زیادا تھا تو بس جو ٹری میں میں نے اتن ہی پیس رکھی تھے باقی میں پیزا پین میں بنا لوں گی پیزا پین سے جو چکن تکا تیار ہو لے گا تو کچھ پھر بانچ گیا تھا تو وہ بعد میں پھر میں نے جو ہے بنایا تھا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک ٹری میں میں نے جو ہے چکن تکا کو کردیا کچھ چکن تکا میں پیزا پین میں بنا رہی ہوں تو اس میں بھی میں نے سیٹ کر دیا اور ابھی کچھ چکن تکا رہ گئے تھے اس کے پیس تو وہ جو ہے یہ جب تیار ہو لیں گے تو پھر اس میں میں رکھ دوں گی اچھا ایک دوسرے گوپر اس لیے نہیں رکھا تھا کیونکہ پھر جو ہے اچھے سے بنے گا نہیں اچھا یہ جو ٹاپ میں پانی میں نے دکھایا یہ لیمن جوس ہی ہے اور دیو گیرہ نے پانی چھوڑا تو یہ بھی تھوڑا سا میں ڈال دوں گی باقی میں نے پانی نہیں ڈالنا اچھا تھوڑا سا میں نے یہ پہلے چکن تکا کو کور کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے فوئل میں نے ٹازی تھی یہاں پر جی میں نے مسالہ جو فروٹ چاٹ ہے اس کو بھی ڈیکوریٹ کر دیا بس سمپل سائی چیز کی تھوڑی اسی ڈیکوریشن ہوئی ہو نا تو پھر کھانے میں بھی مزاتا ہے نا اور یہ جی کریمی فروٹ چاٹ ہے اس کو بھی میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں بس تھوڑے تھوڑے میں نے کلپ لے لیے تھے جیسے جیسے چیز تیار ہوتی گئی تھی نا دیکھیں دئی بڑے بھی تیار ہو گئے تھے یہ ایک لیئر میں چاٹ کے لگاؤں گے پھر میں نے دئی اور سوسس ویرہ چارٹوں ڈالا تھا اور اوپر جو ہے پھر میں نے دئی بڑوں کے لیئے لگا دی تھی تو اسی طرح لیئر میں نے لگا دی تھی نا اور پتہ نہیں کیوں میں بار بار کیمرہ کر رہی ہوں تو شاید اس لیئے کیونکہ مجھے خود سیلڈ بڑا اپسان دے تو خیر یہ دوسری بھی دئی بڑوں کی میں نے تیار کار لی تھی اچھا تھوڑی سی پھلکیاں بھی میں نے بنا لی تھی یہاں پر کوڑے میں تیار کارنے اسموں سے جو ہے وہ ریڈی میٹی تھے یعنی کہ جو ہے پیکٹ میں جو آتنے ہیں یہ ہوم میڈ نہیں تھے اور یہ دیکھیں چکن تکہ کچھ تیار ہو گیا تھا کچھ اپی تیار ہونے والا رہتا تھا اور یہاں پر جو ہے چکن یعنی پلاو بھی ریڈی ہو چکا تھا یہاں پر ٹری میں میں جو ہے پلاو ڈار رہی تھی اور روزہ کھلنے میں بس تھوڑا ایسا ٹائم رہ گیا تھا اچھا چکن تکہ بھی جو ہے کچھ میں نے ہارڈ پارٹ میں رات دیا تھا کچھ اسی ٹری میں رہنے دیا تھا اور کچھ ابھی بان رہا تھا اور یہ جو ہے دیکھیں کچھن کا خالے وال یہ افتاری کے بعد کے مناظر ہیں ابھی یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ کچھن کو کلین بھی کر رہی تھی کچھن کی شیلف کو بھی اور ساتھ ساتھ برطن بھی میواش کر رہی تھی لیکن پھر بھی جو ہے اتنا زیادہ پھلا ہو گیا تھا تو خیر چلیں کوئی نہیں یہ تو ہیر کلین ہوئی جانا تھا اس دن میں نے رشواشر کو تقریباً تین دفعہ چلایا تھا اور بڑے برطن جو تھے وہ میں نے ہاتھ سے ہی دو لیے تھے اور خوشکار کے کیابنٹ میں رکھ دیئے تھے اور یہ نیکسٹ ڈے کا کلیپ ہے نیکسٹ ڈے سیری ہو گیا رہا کھا کہ تو پھر جو ہے میں نے یہ کچھن کی شیلف ہو گیا رہا کلین کی چلو گیا رہا کلین کیا نا چلو بھی ویورزوں میں تو سنکل چانی اجازت انشاءاللہ پھر نیکسٹ بھی لاگ بچاز روانیت ہے میری طرف ہوں اللہ حافظ